سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر تلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فا وقتاً آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہو سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نظر کرتے ہیں اچھا جو لوگ آرام باندھ کے کریں وہ باقاعدہ حسار کے ساتھ کریں اور جو آرام باندھ کے نہیں کریں وہ حسار کی ان کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ آرام جو ہے وہ دعوت کی شکل ہو جاتی ہے تو اس میں دس دن میں میں سوالہ کرنا ہوتا ہے اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے انہیں حسار کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف آیت اور کوئی سے چاروں کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کریں کہ اپنے جسم میں پھیلیں یعنی بطنی حسار کریں اچھا اس میں باقی کوئی دار خوف کسی کسی کا کچھ نہیں ہوتا جو اس کی روحانیت ہے وہ اگر آتی بھی ہے تو خواب نہیں آتی اور خواب نہیں باتے کرتی ویسے پریشان نہیں کرتی آئینا سوالجی اور جو لوگ احرام باندھ کے کرتے ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احرام اس کے موکلان مغیرہ ظاہر ہوتے ہیں لیکن وہ بھی تن نہیں کرتے بس سلام اور جواب کرتے ہیں صرف سلام کرتے ہیں آنکر واپس چلے جاتے ہیں اس میں بھی کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے لیکن اگر وہ ظاہر ہو جائے خواب میں یا ویسے اور وہ سلام کریں یا کچھ پوچھیں تو سمجھل اس سے ہی ہوتا ہے کہ عمل آپ کا بہت پختہ ہو گیا اب وہ آپ کے مددگار ہو گیا آپ کو پیچھاننے لگے اب آپ بھی مدد کریں گے وہ حرکام میں تو یہ ان لوگوں کے لئے جو اعرام بانگے کریں گے اور باقاعدہ طور پر اس کو پورے پریض اور اعتمام کے ساتھ کریں گے اچھا جو لوگ اس کو پریض اور اعتمام کے ساتھ نہیں کریں گے تو فائدہ انہیں بھی ہوتا ہے کہ وہ صاحب ابرد ہو جاتے ہیں اور ان جو پریشانی ہیں ان کے اپنی گھرے لیو ہوتی ہیں جسے جادو ہے ٹونا ہے آسیب ہے یا مالی پریشانی ہے یا بیمالیاں ہیں وہ دفعہ ہو جاتی ہیں اور یہ ہے کہ اگر اس کو اپنے ورد میں رکھیں ہمیشہ روزانہ کم سے کم خوٹی تھیری مرتبہ تو یا ایک تذبیر تو پھر ان چیزوں کا واپسی جو ہوتی ہے نہیں ہوتی پھر جادو ٹونے سے حسد سے دشمنوں سے محفظ ہو جاتے ہیں آئینا سمجھے بعد تو جو کرنا چاہے وہ اس دس دن کے اندر اس کو کریں اب جو عامل حضرات عمل کے لئے کرنا ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ جب وہ دیدوں میں سوالات کر بھی لیں تو اس کے باوجود بھی اس کو جو ہے نا کم سے کم تین سو مرتبہ وقت میں بیرد میں رکھیں اور اگر تین سو ساٹھ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ایک سال تک وہ اس کو اسی تعداد میں رکھیں پھر تو انشاءاللہ تعالی بہت عمدہ عمل ہو جاتا ہے اور اگر ایسے لوگ جو اس کو باقاعدہ عمل کے لئے کرتے ہیں اور عرام مہم کے کرتے ہیں اگر اس کے اسی طرح سے تین سال تک تین چھلے کر لیں تو تقریبا ہر علاج پر جو ہے وہ آسیب اور جادو اور ٹونہ اور حسد پر وہ دسترست پھٹیتے ہیں اس سے حاضری بھی ہوتی ہے اس سے حاضرات بھی ہوتی ہے اور اگر اس کو ہم سرکار دعارم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے ہر جمعیرات کے جمعیرات ایک ہزار بار پڑھتے رہے ہیں اپنے معمول کے علاوہ تو آپ کی زیارت بھی ہوتی ہے اور بیزو کاندین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کو باقاعدہ پور پر ہزار مرتبہ روز اپنے وید میں رکھے آدمی تو اس کی برکت سے اس کو حضوری بھی جلدی حاصل ہوتی ہے تو ہے بڑے فوائد کی مالی کی ہے آئی نا سنوی مرس تو اب جو لے اس کو کرنا چاہیں تو کرنا اس میں سواتین جو وہ ایک سب پوچھتے ہیں کہ کیا سواتین بھی اس من کو کیا سکتے ہیں اس کی سکتہ سکتے ہیں اور تو ان کے لئے کیا سکتے ہیں بلکل وہ کر سکتی ہیں مگر اپنے آیام میں مقصود سے خیال کریں کہ اگر ایسا ہے کہ یہ دل نکل جائیں گے ان کے آرام سے تو ضرور کریں اور اگر وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کی وہ تین دن کا عمل کریں اس کا ساتھ آٹھ نو اور ہر دوز میں نو سو اکیس نو سو اکیس و نو سو دائس مرتبہ پڑھ لیں اور پھر ہمیشہ اس کو فورٹی تھیری مرتبہ پڑھتی رہیں اچھا وضائف کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت آئیام میں ہوتی بھی ہے اور وہ کوئی ورز رکھتی ہے اپنا ہمیشہ تو اس کو اگر قرآن کریم ہاتھ میں لے کے یا دیکھ کے نہیں پڑھنا اور اس کو حفظ ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے اپنا عمل آئین سنڈر تو وہ خواتین جو دس روز کر سکتی ہیں وہ دس روز کرنے جو دس روز نہیں کر سکتی ہیں وہ اس طرح کر کے تین روز کرنے تو وہ بھی زکاة عزا ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں پھر آرام سے کسی بھی مقصد کیلئے پڑھ سکتی ہیں اب اگر ہم خواتین کو کوئی ایسی حاجت پیش آ جائے کوئی ایسا پریشانی آ جائے تو اسی ترکیب سے اگر وہ تین روز اس پریشانی کے لئے پڑھیں گی نو سے اکیس نو سے اکیس اور نو سے بائس کر کے تو وہ پریشانی ان کے حل ہو جائے گی اور عاملین کے لئے بھی یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی ایسی مشکل آئے کوئی ایسی پریشانی آئے کہ جو حل نہ ہو رہی ہو وہ عمل کر چکے ہیں تو وہ تین دن تک اس کی اس طرح زکاة عدا کریں یعنی کہ اس عمل کو پڑھیں اپنی حاجت کے لئے اور دو رقات نواز نفل حاجت پڑھیں اور اس کا عصاد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے کہ آج ہم نے یہاں پڑھ لیا کہیں اور پڑھ لیا پرسوں کہیں اور پڑھ لیا تو وہ اس کا فائدہ نہیں ہاں جب ہم اپنے دن جو بھی دن ہوتے ہیں تین دن ہو پائن دن ہو سات دن ہو دس دن ہو چالی دن ہو بلکہ وہ جب دن پورے کر رہے ہیں ایک ہی جگہ ایک ہی مسلح اور ایک ہی ٹائم میں پھر اس کے بعد کوئی کہہ دن ہوتی کہ آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھیں لیکن برحل شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ اپنے گھروں میں براد نہ کرو ایک جگہ ایسی بناو ضرورت تنہار یعنی کہ ایک مسلح کی جائے کم سے کامیسی حق صاف سطری جہاں آپ نماز بھی پڑھ سکھ ہو اور اپنے بھائیں بھی پڑھ سکھ ہو تو یہ تو ہر بہر میں ہونا چاہیے تمہیں تو یہ بات ہے حسار وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے حسار وغیرہ کی ضرورت میں نے بتایا ہے جب ہم احرام بانتے ہیں پوری شرائط سے کرتے ہیں تو پھر تنہائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور حسار کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور عام طور پر حسار جو ہے آیت الکرسی چالو پل اور سورہ بکھنا کا آخر یہ اگر تین تین بار پڑھ لیا جائے اور اس سے حسار کرا جائے تو یہ بھی حسار بہترین ہے اور مدرگوں نے اس کو بہت اچھا مانا ہے اور زیادہ تر مدرگوں کا معاملات یہی حسار رہا ہے جیسے حسار تو بہت ہیں لیکن اس کو یہ ہے کہ ہر آدمی پڑھ سکتا ہے اس حسار کو اب جو سورہ بکھنا کا آخر جس کو یاد نہ ہو نہ پڑھنا جانتا ہو تو وہ آیت الکرسی کے بعد سورہ فاتح پڑھ لیں اور پھر چار اکل پڑھ لیں تو اس طرح بھی حسار ہو جاتا ہے دیکھو عاملین جب اس کو عمل کو بغیر اجازت کے پڑھتے ہیں ایک تو وہ عامل ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ صاحب نزبت ہے یعنی کسی سے وابستہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ہی تئی عامل بن رہا ہوں اور کسی سے وابستہ نہ اس کے لئے بہت نقصان آتے ہیں اگر وہ اجازت نہیں لیتا لیکن اگر اگر صاحب نزبت ہے وہ نزبت رکھتا ہے اور اس نے اس نزبت سے اولاد اور وضائف پڑھتا ہے اس نزبت کے اور اس پہ عمل کرتا ہے اس نزبت کی تو وہ اگر کسی سے اجازت نہ بھی لے اور وہ پڑھ لے مگر اس کو خلافت اور اجازت ہو تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ وہ صاحب مجاز ہو جاتا ہے احمال کا تو اس کو نقصان نہیں ہوتا لیکن ایک ایسا شخص ہے جو معمولات تو رکھتا ہے لیکن صاحب مجاز نہیں ہے تو اس کو کسی صاحب مجاز سے ضرور اجازت لے لینے چاہیے چاہے وہ اس کا اپنا پیر بھائی کوئی ہو یا کوئی اپنا سجادہ ہو یا اگر ان کا شیخ ہے اس کے حیات تو ان سے ضرور لے لے تو اس کا فینس بڑھ جاتا ہے آئی نقصان لیکن ایک ایسا آدمی جو کہیں سے مجاز نہیں ہے یا کسی سے بستہ نہیں ہے وہ اپنے تہیم پڑھتا ہے تو پھر وہ شدید نقصان اٹھاتا ہے وہی لوگ مجد میں مبتلا ہوتے ہیں اصل میں بات یہی ہے کہ اگر آپ اپنا پلک پی انٹی کے اس میں لگا دو تو پورا گھر اڑ جائے گا لیکن اگر باقاعدہ آپ کو ایک ذابطہ کے تیرد لائن دے کر اور الیکٹرک دی گئی ہے تو ہر چیز محفوظ ہے تو مضبط وہی ہے کہ ایک ذابطہ ہے لوگوں صحابہ اکرام کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے سرکاری دوارہ سرکاری سے اجازت دینے آتے تھے اور اجازت دیتے تھے ایک باقی ہے حضرت علی کرم اللہ عید کے دن کہ ایک صحابی دو رقعہ نماز نفل پڑھ رہے تھے عید کی نماز سے پہلے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ چاہ کر رہے ہوں تو انہوں نے کہا حضرت علی نے پوچھا ان سے کیا تم نے نبی کریم کو یہ کرتے دیکھا انہوں نے کہا نہیں سواب کی نیاز سے انہوں نے کہ حضرت کو یہ چیتے لئے عذاب بن جائے کیوں کہ نہ تو تنہیں نبی کرتے دیکھا اور نہ ہی ان سے اجازت لیں تو یہ بات ہے کہ اجازت لیں جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے خیم آل میں خاص طور بلکل ان کو بھی اجازت لینے چاہیے بلکل لینے چاہیے جی بلکل لینے چاہیے دیکھو ایک بات بتا دوں میں آپ کو نزبت کی اصل ایک ہے اور سوتے الگ الگ دریہ سے جتنی نالییں کاٹ و پانی اسی دریہ کا ہے کوئی نالی چھوٹی ہوگی کوئی بڑی ہوگی کوئی چوڑی ہوگی بفرق اتنا ہی ہوگا لیکن پانی اسی دریہ کا ہوگا تو نزبت جو ہوتی ہے نا وہ ایک ہی ہوتی ہے کیونکہ ایک ہی نزبت ہے جو جا کے سرکار دو عالم سے ملتی ہے وہ نزبت ہے سب آپ ان سے لیتے ہیں مجھ سے اجازت دینے کے بعد بھی اگر ان سے لیتے ہیں آپ مجھ سے اجازت نہ لیتے ہیں لیکن عمل وہ ہے اور آپ ان سے اجازت لیتے ہیں تو بھی اجازت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ صاحب مجاز بھی ہیں اور صاحب نزبت بھی تو جس کی جہاں سے بھی نزبت ہو وہ وہ وہاں سے ضرور اجازت لے ہاں کوئی ایسے اختلاف بات ہیں کوئی ایسے معاملات ہیں کہ جو شرعی عذر ہے کوئی اور وہ ان سے اجازت نہیں لے سکتا تو وہ ایک الگ میٹر ہے اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ اگر مرید کے دل میں پیر کی ترقص بدگمانی پیدا ہو تو اس کی فیضہ برکات میں کوئی اثر نہیں ہوگا کم نہیں ہوگی آئین اثر نہیں ہوگی لیکن اگر مرید بدگمانی کر لے اس کا فیض ختم ہو جائے گا اس کی نسبت ٹوڑ جائے گی اس کی بیض ختم ہو جائے گی یہ جتنے بھی بزرگانے دینے وہ اس بات متفق ہاں پیر مرید کو فس کب کر سکتا ہے وہ بھی اس کی بیعت کو نہیں کر سکتا اپنی اجازت کو کر سکتا ہے اگر اس نے کسی کو صاحب مجاز کر دیا ہے مثال کے طور پر اور وہ آدمی جو ہے سلام دیتی ہے یا وہ شریعت سے متصادم ہو گیا ہے یا وہ مرتد ہو گیا ہے یا الہاز میں مبتلا ہو گیا ہے یا فسق اور فجور مبتلا ہو گیا ہے اور ایسے فسق اور فجور میں مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ واپس نہیں پلٹ رہا ہے یا واپس پلٹ نہیں کی امید ختم ہو گئی ہے تو اس حالت میں پھر شیخ جو ہے اپنی اجازت ختم کر سکتا ہے اگر وہ اجازت ختم کر دیتا ہے تو پھر وہ صاحب مجاز نہیں رہتا لیکن سلسلے سے وابستہ رہتا ہے اس کی بیعت نہیں جا سکتی جب تک وہ توڑ نہ دے خود خلافت جا سکتی لیکن خلافت اس کی شیخ ہی واپس لے سکتا ہے اگر شیخ کا کوئی سجادہ ہے یا کوئی خلیفہ ہے وہ نہیں لے سکتا واپس تو وہ کوئی مجاز نہیں ہیں ہاں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ شیخ کا وسال ہو گیا لیکن ایک اس کا سائر و مجاز خلیفہ ایسا ہے کہ جو شرعی ذرف میں آ گیا مقصد شریعت کے خلاف ہو گیا شریعت پہ عمل نہیں کرتا ہے الہاد میں پڑ گیا ہے مرتد ہو گیا ہے بدین ہو گیا ہے اصول تحریکت کو ترق کر دیا ہے اصول شریعت کو ترق کر دیا ہے تو پھر اس کا مجاز ختم کرنے کے لیے اگر خلفہ موجود ہیں ان کے اس سلسلے کے جو سائر پہ مجاز ہیں اور وہ اسی شیخ کے خلیفہ ہیں اور اس سے سینئر ہیں تو وہ اجتماعی طور پر بیٹھ کر اس کو جو ہے اجازت اس کی سلب کر سکتا اور سلسلے کے سائر مجاز ہونے کی لا تعلقی کر سکتے ہیں اس حالت میں یہ اس حالت میں سجادہ بھی بنایا جا سکتا ہے اس طرح بیٹھ کے اور اس طریقے سے کسی ایسے شخص کی خلافت اور اجازت کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے ہونا ہونا ہے وہ بھی بحال ہو جائے گا اس لیے کہ اس پر جو یہ قدغن لگایا گیا تھا یا جو تابندی لگائی گئی تھی اس کی جو موطل کی گئی تھی خلافت اس کی وجہ جو تھی اگر وہ ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ شرائع وہ بھی گیا تو بحال ہو جائے گا وہ خود نہیں ایسا نہیں ہو گا اب شیخ بحال کرے گا اس کو دوبارہ تب وہ ہو گا بعض سلسلوں میں ایسے پرہنے آجاتے کرنا پڑتا ہے لیکن بغیر کسی شرائع عذر کے جسے آپ امام کو نہیں آٹا سکتے خالی حسند میں دشمنی میں ایسے ہی کسی مجاز خلی پر خلاف نہیں ہو صف کا پوچھ جو خلافہ خلاف پیر سے ناکھ پیر انہوں نے گتا کر لیا دور ہو گئے دور آتا بتائیں نہیں ایسے خلافہ کیا اصل میں ایک تو یہ ہوتا ہے ایسا انقطع ہو جائے کہ لابطے بحال نہیں لیکن وہ وہاں پر جہاں بھی ہے وہ شیخ کے اولاد پر عمل کر رہا ہے اس کی ہدایت پر عمل کر رہا ہے تو وہ بحال رہے گا لیکن وہ شخص جو خود قطع تعلق کر دے تو اس شیخ کی مذبت منقطع ہو جائے گی جب اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اس کی نظبت منقطع ہو گئی اور اس کی نظبت منقطع ہو گئی تو اس کا مجاز رہنا بھی منقطع ہو گیا وہ صورت جب وہ بغاوت کر باغی ہو جائے لیکن اگر کوش باغی نہیں مگر وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ اس سے ملے جا کے یا وہ اتنے اپنے معاملات میں اُلج ہوا بچارہ گھرا ہو ہے دنیا معاملات میں کہ وہ نہیں پہنچ رکھتا لیکن وہ اس کے معاملات کو پورا کر رہا ہے اس کی ہدایت پہ عمل کر رہا ہے تو وہ کہیں بھی ہے بھال رہے گا آئین سنجھ گا لیکن بزرگ آنے دین کا کول ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک شیئر زندہ ہو اس سے ہر حال میں رابطے رہا یعنی کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے چارجر پر لگاتے رہا تو بیٹی چارجر رہے گی آئین سنجھ بات ان کے لئے فائدہ بن دی یہ بات ہے اب اب اصول سلسل 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 کے اور طریقہ کار مفقوض ہوتے جا رہے ہیں تو اب ان کی بابندی تو کوئی نہیں کرتا سلسل تو ہم دوسرے حصل میں بات یہ ہے کہ جب مرید اپنے علم کو پیر علم سے زیادہ سمجھ لینا تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے اور اس کی اگر دیکھا جائے تو نجبت ویسے ہی سلب ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ باپ باپ ہوتا ہے نا اولاد پروفیسر ہو جائے اور باپ گھاس کاٹ رہا ہے تو اس کے مرتبے میں کم ہو جائے باپ کیا وہ باپ ہی رہے گا اور اگر وہ باپ کو جاہل سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علم نے اس کو کچھ نہیں سکھایا کیونہ جب حفظ مراتب نہیں رہا تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا تو یہی بات ہے حضرت سیدہ شیخ شاہددن صوروہددن عمد اللہ علیہ علم منطق میں یعجی طولہ رکھتے تھے تو جب حضرت شیخ عبر قاضی جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو سینے سے لوا کے لئے ایسے مسئلہ تو انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا علم منطق کو دھو رہا ہوں صاف کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا حضرت کیوں کہا اس لیے کہ یہ تمہارے اور میرے ترمیان سوال اور جواب پیدا کرے گی اور آپ بھول گئے پھر علم منطق یعنی کہ آپ کے مدرسے میں جو آپ کے شاگرز آتے تھے پہلے وہ لوگ آپ سے پڑھنے کے لئے ان میں منطق آیا کرتے تھے آپ کو مدرسے میں لیکن پھر آپ کا یہ عالم ہوا کہ آپ جب طالب علموں کو پڑھاتے تھے تو ان کو منطق پڑھنے کے لئے دوسری جگہ بھیٹھتے کہ وہاں سے پڑھو جائے گا آپ نے اپنا علمیں مفقود کر دیا بھی تو بات یہ ہی ہے کہ جب تک وہ شاگرت اپنے استاد سے زیادہ قابل ہو سمجھنے لگے اپنے آپ کو ایک قابل ہونا ایک ارگ بات ہوتی ہے اور سمجھنے لگ بات ہوتی ہے اگر استاد یہ کہے گی اس سے زیادہ قابل ہے تو کوئی استاد کیلئے کوئی شاگرت کو کوئی جسر نہیں بلکہ اس کا مقام بڑھ جاتا ہے لیکن اگر شاگرت سمجھنے لگے کہ میں استاد سے بڑھ کروں تو وہ اپنے آپ کو تبھائی کی طرف لے جاتا ہے تبھائی کر جاتا ہے میرا ایک مریت تھا لڑکا ابھی بھی ہے قرم کی میں رہتا ہے وہ اید نام ہے اس کا سن ہے 82-83 سے میرا مریت ہے حافظ ہے اور بہترین حافظ اور کالی لیکن اسے سورجی نہیں یاد نہیں ہے اب میں نے اس سے پوچھا بھائی تبھے سورجی نہیں یاد کیونہ تو بولا قرآن پڑھتا ہے جو دعا ہوتی ہے وہ فوراں جو ہے نا یاد کر لیتا ہے تو تیرا حافظہ بہت اچھا ہے لیکن تبھے سنے جنی یاد کیونہ ہوتی کہلے میاں صاحب میری عادی عمر گزر گئی یاد کرنے میں لیکن نہیں ہوتی میں نے کہتے ہوں کہلنا کہ ایک میرے ساتھ واقعہ ہو گا تھا میں جن استاذ سے حفظ کر رہا تھا وہ بڑے متقی آدمی تھے اور بڑے اچھے حافظ تھے تو ان سے میں حفظ کر رہا تھا اور بچوں کو اس کا راتے تھے تو کہلے ان کی عادت تھی کہ وہ پڑھانے کے لئے چھڑی مارتے رہتے تھے ہلکے لکے تو اب چونکہ پرانے کریم وہ تیسو پارے سے حفظ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کہنے جب ہم انہوں تیسو پارے میں آئے تو میں سورج جن حفظ کر رہا تھا تو سورج جن کی بلے بارہ پندرہ آئیتیں میں نے حفظ کر لی تھے یاد کر لی تھے تو انہیں سنانا تھا دورانا تھا ان کے آگے تو بچے اپنا مسئلہ دورانا رہے تھے جب میری باری آئی تو میں نے بھی دور آیا تو ذرا سا میں اٹکا انہوں نے میرے چھڑی ماری تو میں پھر دوبارہ شروع سے شروع بارا پھر میں تھوڑا سا اٹکا پھر میں چھڑی ماری میں نے چھڑی پکڑ لی میں نے سناتا رہا ہوں آپ مار لیے چھڑی تو انہوں نے چھڑی چھوڑ دی اور چھڑی میرے ہاتھ میں لے دی تو انہوں نے کہا تم نے میری چھڑی پکڑی ہے یہ سورت تمہیں یاد نہیں ہوگی بلے پورا قرآن میں نے حفظ کر لیا ان سے وہ پورا قرآن مجھے یاد ہو گیا آج دے مجھے سورہ جن ہی یاد نہیں مسئلہ پڑھاتا تھا لیکن جب سورہ جناتی پہ آتا تھا تو پھر کسی اور سے کہتا تھا تم پڑھا رہے ہیں کہا میں نے بہت معافی مانگی ان سے بہت کو چھوڑا انہوں نے کہا نہیں بس وہ اب میرے موہ سے نکل گیا تھوڑی ہوگا وہ کچھ میں میں سے تمہیں ماف کر دوں میں نے ماف کر دیا کچھ بھی ہے لیکن تمہیں یہ یاد نہیں ہوگی کہ میرے موہ سے نکل گیا اس وقت کیا بات تھی اور وہ آج تک یاد نہیں ہیں اس کو لوگ اصل میں لوگ استعاد کے مقام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ قابل ہیں اور نسبت جو ہوتی ہے سلسلے کی وہ ایک زنجیر ہے جس کی ہر قڑی ایک قڑی سے مل رہی ہے اور وہ زنجیر گئے وہ ایسی ہے کہ تمہیں روحانیت سے جوڑ کے رکھتی ہے جب اس کو قڑی نکال دو تو تو آٹومیٹک تم روحانیت سے نکل گئی اب تم اپنے چاہیے تو سائبر روحانیت ہو لیکن تعلیم تمہارا روحانیت سے نہیں ہے تو یہ وہ جگہ ہیں یہ مقام ہوتے ہیں نسبتوں کے یہ بڑا جو ہے نا دیکھو اولادِ قلبی اور اولادِ سلبی اولادِ قلبی کا تعلق زمین سے لے کے اور حشر تک ہے اور حشر کسے لے کے کہنے جنت تک ہے لیکن اولادِ سلبی کا تعلق صرف زمین تک ہی ہے قیامت کے دن تو انہیں اولادِ سلبی نہیں ملے گی لیکن اولادِ قلبی ملے گی تو اولادِ قلبی کیوں ملے گی کہ یہ نزبت سے ہے آئی نہ سنجھے بات کیونکہ ایک کا تعلق تمہاری پشت سے ہے تو ایک کا تعلق تمہارے دل سے ہے پشت والا تم پر ایمان نہیں لائے یہ تم پر ایمان لائے اس لئے کا تعلق قلب سے ہے بلکل وہ یہ حالیں جو ابو جہر اور ابو لہب کا تھا اور بلالِ حبشی کا اور سلمان فارسی کا تھا کہ سلمان فارسی کہاں سے آگے ایمان لائے تھے اور آپ نے آپ کو کیا فرمایا میرے اہلِ بیت سے اور ابو جہر اور ابو لہب کون تھے آپ کے تم بات یہی ہے کہ یہ تعلق بہت بڑا تعلق ہے اور ہم اسی تعلق کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور جب نہیں سمجھتے تو پھر چک جاتے ہیں اس نے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سلامتی ہو اے محمد اور تمہاری آل پر تمہیں باتے ہوں اے محمد اور تمہاری آل پر تو آل کون ہے آل وہی لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائیں اور جو آپ کے پیروکار ہوئے ہیں وہ اولادیں سل بھی اولادیں جو آپ کے خون کے رشتے ہوتے ہیں وہی آل میں آتی ہیں جو تم پر ایمان لائتی ہیں جو تمہاری پیروکار کرتی ہیں اور وہ جو تمہاری پیروکار نہ کرے تمہاری اولاد چاہے وہ کچھ بھی ہو وہ تمہاری آل میں نہیں آئے گی اگر تم پر ایمان لائے تو دیکھو حضرت نو اور اس کے بیٹے کو دیکھ لو اللہ کہہ رہا ہے تمہاری آل سے نہیں تھے بات یہی ہے تو نزبت جو ہے وہ نزبت بہت مضبوط ہوتی ہے جو تم پر ایمان لائی ہوتی ہے کیونکہ وہ تمہاری آطاعت میں ہوتی ہے بچے تمہارے اپنے کتنے ہی تمہارے فرما بلدار کیوں نہ ہو کتنے ہی تمہارے آطاعت بزار کیوں نہ ہو ان کا جو انام ہے ان کا جو سواب ہے وہ کوئی نہیں کہا لگے بلکل لیکن نزبت پھر بھی ان کو نہیں ہے نزبت اسی کو ہے جس نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقع ہے نا کہ آپ سفر پہ تھے کچھ لوگ ساتھ تھے کوئی دریہ اعبور کرنا پڑا تو وہ آپ نے دیکھا کوئی کشتی نہیں ہے لوگ کہنے لگے حضرت دیر ہو رہی ہے ہمیں کیسے چلیں آپ کشتی تہہنی کوئی آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ میں آگے چل رہا ہوں تم سب میرے پیچھے چلو ایک کتار بنا لو اور میں کہوں یا اللہ تم کو یا جنید اچھا اب سبرازی ہو گئے اب آپ نے یا اللہ یا اللہ کہہ کے پانی پہ قدم رکھا اور آپ پانی پہ چلنے لگے یہ دوسرے تھے آپ کے پیچھے آپ کے اصحاب وہ یا جنید یا جنید کہنے لگے وہ بھی چمنے لگے ایک کو سوجی یہ ہے کہ اس نے کہا واہ میں بھی یا اللہ کہوں میں جنید کیوں کہوں جب اس نے کہا تو ڈوب گیا جیسی وہ ڈوب آ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس نے کہا جنید مجھے بجا انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رہ گیا اور وہ غائب چلا گیا آپ وہ لے کر آئے بھار اور آپ نے لوگوں کو دیا کہ یہ سمال کے اس کو لکھو یہ اس کی امانت ہے اس کو دفن کر تو کوئی اچھی جگہ کچھ روایت میں آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ دفن کرتے ہیں تو انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیا تھا ہم اس کے ذمہ دار ہیں اگر یہ اپنا دل بھی ہمیں دیتا تو ہم اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو بعد یہی ہے نسبت کی اب جو نسبت رکھتا ہے وہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں لگتا زہر سے بات ہے جب وہ کوئی ورد وضائف کرنا چاہے تو اجازت دے تو اس میں کیا برائی کی بات ہے اس کے لئے بلکہ اس کا فیض بڑھ جائے گا اب کسی کا ایک بینگ میں ایک آئونٹ ہے اس کا اب جب دو بینگ میں ایک آئونٹ ہو جائے گا تو زیادہ فائض ہو اس کو یہ بات ہے اور پھر ایک بات اور بھی ہے تمہاری بیعت کا فائدہ جب ہے جب تمہیں صحبت ملے اور تم قریب ہو منہ تمہاری بیعت کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا بیعت بیعت کے کچھ اصول ہیں اور کچھ ضوابط ہیں باقی اس کے ہٹ کر جو ہوتی ہے وہ بیعت برکت ہوتی ہے کہ ہمیں ایک شخص ملے ہم نے ان سے کہا بیعت کر لیں انہوں نے بیعت کر لیا وہ کہیں ہم کہیں بس وہ اتنی برکت ہو گئی کہ اس وقت ان کی نزبت مل گئی اس کے بعد ہم بھول بھال گئے اپنے کاموں میں لگ گئے یا وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے ان سے ملی نہیں سکتے ہماری ملاقات ہی نہیں ہو سکتے تو بیعت میں مقصد ہو گئی بس بیعت میں برکت رہ گئی ہو اب ایسے شخص کو چاہیے کہیں بیعت کرے ضرور ایسے سے جس سے نزبت دے سکے جس سے برکت دے سکے جس کے ساتھ بیٹھ سکے صحبت اختیار کر سکے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شک جیسے کہ حضرت باؤدین زگنیاں ملتانی رحمت اللہ لائے جاتے یا حضرت سیدنا شیخ شاہب الدین صور وردی رحمت اللہ آجائے کہ خدمت میں حاضر ہوئے تو جب آپ سے ملاقات ہوئی آپ کی تو آپ نے پہلی ملاقات میں آپ کو بیعت کر گیا اور تقریباً آپ دو ہفتے آپ کے پاس رہے آپ کے ساتھ تو نمازیں پڑھتے تھے آپ کے پیچھے آپ اور تھوڑی نشست ہوتی تھی بس دو ہفتے کے بعد دو ہفتے گزرے تو آپ نے آپ کو ایک دن بلایا اور کہا کہ اے زگریہ ہم تمہیں اجازت و خلافت دے رہے ہیں اور تمہیں دی ہم نے آپ کو اجازت و خلافت دی اور پھر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ رہنا چاہے تو رہیں اور جانا چاہے تو جائیں آپ نے فرمایا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ شیخ اگر آپ سمجھتے ہیں میں جا سکتا ہوں تو پھر آپ اجازت دیں مجھے آپ نہیں جا سکتا ہی دی جانے کی آپ آگئے ملتا ہوں اب کہاں عراق کہاں ملتا ہوں اب وہ لوگ جو حضرت شیخ شاہد دن سروردین رحمت اللہ علیہ خدمت میں سالوں سے تھے وہ کہنے لگے حضرت آپ نے ایسے کیوں کرا ہم اتنے عرصے سے آپ کی خدمت نہیں ہیں وہ بھی العالم سے ہم آپ کی خدمتیں عرصے سے ہیں مگر آپ نے بہت دن کو دو ہفتے میں اجازت و خلافت دی اور پھر بھیج دیا آپ نے فرمایا یہ دیکھو کہ اگر ایک چراغ ہو چراغ میں تیل ہو اور اس میں بھتی پڑی بھی ہو اور ساتھ میں دیا سلائی بھی ہو تو اس کو جلانے میں کتی دیر رکھتی گیا مگر کچھ نہیں تو کہلنے کہ بہت دن تو ایسے ہی تھے بس میں نے تو روشن ہی کیا ہے خالی وہ اپنے روشن ہی دیتے رہیں گے اور تمہارے لیے تو چراغ تیل بھتی سبھی گھٹی کرنے پڑا رہی ہے تو یہ بھی بات ہے اب وہ تو شیخ کی ملت نہیں پانے وہ کتنے دیر رکھتا آپ نے پاس بلکل 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 اب بہت دن سکھ لیے ہیں حضرت شیخ شاہددین صور وردی نحمد اللہ آگئے کہ کتنے خلفہ ہندوستان آئے اور ایسی جگہ گئے جہاں ان کے شہر ہی نہیں تھے وہ اب ایک حضرت شیخ شاہددین صور وردی ہیں آپ کو آپ نے عراق سے دکھن بھیجا ہے درہ بات انڈیا میں تو اس وقت پورا دکھن ہندووں کے پاس تھا ایک بھی مسجد پورے دکھن میں نہیں تھی جب بات آئے اور آپ نے پورے دکھن کو اسلامات بنا دیا آپ کا یہ عالم تھا حضرت شیخ شاہددین صور وردی نحمد اللہ علیہ کا کہ جب آپ مندر جاتے تھے نا تو بودھ کلمیں پڑھتے تھے یہ تصرف آپ کو آتا تھا تب بودھ آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے بے حق مسلمان ہوئے ہم آپ پر پھر لوگ آپ کی وجہ سے تو اب وہ شیخ کی بردی پر ہے وہ کہاں کس کو کب بھیجتا اب خواجہ مجھے چشتی کو کہاں سے کہاں بھیجا جبکہ ان سے پہلے حضرت جاتا گجبست علی حجویلی آئے ان کو لہر تک کہاں کہ لہر جا کے بیٹھ جاؤ تو جب آپ کو لہر بھیجا گیا تو یہ حضرت شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے کی بات ہے جواب آئیں تو حضرت شیخ عبدالقادر خطل رحمت اللہ علیہ جو آپ کی قیروں مرشد تھے انہوں نے آپ سے کہاں کہ تم لہر جاؤ ہند میں جاؤ ہند جاؤ اور ہند میں لہر کے مقام میں جو کھو جا کے ٹھہر رہا ہوں تو یہ جب ہند آئے اور ہند سے جب لہر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا ہے تو آپ نے پوچھا ہی جنازہ کس کا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ شاہ حسین زنجانی کا ہے تو ایک دن پہلے ان کا وصال ہوا تھا دوسرے دن یہ لہر پہنچے تھے اور یہ دونوں آپ اس میں پیر بھائی تھے وہ بھی حضرت شیخ عبدالقادر خطلی کے خلیفاتے آپ کو لہر میں بیٹھا دی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں ہندوستان جانا ہندوستان نے اسلام بیرا لیکن آپ کو لہر کا حکم آیا اب لہر میں بیٹھ گئے آپ کے وصال کے بعد آپ کا مزار شریف بن گیا تو خجموی چشتی آئے تھے آپ کو بھی حکم یہی ہوا کہ ہندوستان جاؤ مگر لہر سے ہوتے ہوئے جانا اور آپ کو حکم ہوئے خیال کرنا کہ وہاں ایک شیر سو رہا ہے تو آپ نے یہاں چھے ماہ گزارے تھے لہر میں چھے ماہ کے بعد آپ نے وہاں لکھتے تھے یعنی کہ ناکسوں کی رہنمائی تو کامل کرتے ہیں مگر آپ وہ ہیں جو کاملوں کی رہنمائی کرتے ہیں تو یہ مرشد کا حکم نہیں گیا کون کہاں گیا اور وہ اپنی مرضی سے حکم نہیں دیتے ان کو جیسا حکم اوپر سے آتا ہے ویسا کرتے ہیں تو درباری رسالت کے حکم ہوتے ہیں کیسا کرو ایسی کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں چلتے ہیں ان کی بات یہی ہے کہ جب تک تم علومِ ظاہری کو حاصل کرنے کے بعد مفقود نہ کرو جب تک علمِ باطن ظاہر نہیں ہوتا علمِ ظاہری کی شرط اس لیے رکھی گئی ہے کہ علمِ ظاہری علمِ شریعت ہے اور جب تک تم شریعت کو نہیں جانو گے شریعت کو نہیں پیچھانو گے اور شریعت پر عمل نہیں کرو گے تو اس کا باطن تمہیں حاصل نہیں ہوگا تو لہٰذا اسی بزرگوں پر سختی سے یہ قول لہا اور وہ سختی سے عمل پیدا رہے کہ علمِ ظاہری جو علمِ عدیانے ہیں اس کو حاصل کرو اچھا کیونکہ علمِ باطن کا ایک ٹائم ہے ایک وقت ہے اب آپ بچے کے لئے وقت مقرر کرتے ہونا کہ بچ تین سال کا یا چار سال کا بچہ سکول جائے گا یہ چار سال کا بچہ سپارہ پڑے گا پڑھنے بیٹھے گا کیونکہ وہ قائدوں کو پچھانے گا ایک عمر ہے نا تو اسی طریقے سے علمِ باطن کی بھی ایک عمر ہے کہ کب سے شروع ہوگا تو علمِ باطن کی عمر یہی ہے کہ جب علمِ ظاہری ختم ہوگا تو پھر علمِ باطن شروع ہوگا تو اس کو حاصل کرنا ہے نا علمِ ظاہر کو جب تین میں باطن تک جائے گا اس لیے علمِ علمِ عدھیان جو ہے اس میں پوری طرح سیکھنا ضرور چاہیے پھر اس کے بعد اس میں قدم رکھتا ہے تو وہ شیطان کے تمسکر سے اور نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہوتا ہے کہ سمجھتا ہے ان کو اور جب ہم سمجھتے نہیں کسی چیز کو تو پھر اس کو فس جاتے ہیں دیکھو کسی کو پا کر کھونا ترک کرنا یہ کمال ہوتا ہے کیونکہ درجہ ہے جب آپ ایک سیڑی پہ پہل رکھتے ہو تو اس سیڑی کو ساتھ لے کے نہیں چلتے اس کو پھر وہیں چھوڑ کے دوسری سیڑی پہ پہل رکھتے ہو تو پہلی سیڑی کو بھول جاتے ہو کہ یہ ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ برطن ہمارے پاس ایک ہے اور شربت ہمارے پاس چار تو اب چاروں ایک ساتھ ڈال کے پیئیں گے منس میں ایک ہی ڈال کے پیئیں گے آج جب ایک ڈال کے پی لیا تو پیالہ خالی ہو گیا نا تو جب تک جب علم شریعت سیکھ لیتا ہے آدمی تو اس سے خالی ہونا پڑتا ہے پھر علم طریقت جاتا ہے اس کے باتن میں جائے گا نا یہ تو پی چکا نا اب جب علم باتن کے اس کے باتن میں جائے گا وہ طریقت ہیں اب جب طریقت کا پیالہ پی لے گا تو پھر اس کو ترک کرے گا اس کی معارفت حاصل ہو جائے اس کی باتن حاصل کرے گا وہ معارفت ہیں اب جب معارفت حاصل ہو گئی اس کا پیالہ پی لے گا تو پھر اس کے باتن میں جائے گا تو حقیقت ہے اب جو معارفت طریقت حقیقت کو نہیں جان رہا وہ خال یہ کی پیالے کو جانتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو دیکھو یہ کیا ہے آدمی یہ دوسرے دوسرے پیالے پی رہا ہے یہ والا نہیں پی رہا اب اسے یہ نہیں پتا کہ پی کے بیٹھا بھائی ہے میں نے سنگلتا ہے تو اب شریعت نہیں ہے تو پھر طریقت بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا بات ہی نہیں ہے اگر بات طریقت نہیں ہے تو پھر اس کو معارفت بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا بات ہی نہیں ہے تو اول شریعت ہی ہے اچھا اب شریعت تمہیں پیروکاری سکھاتی ہے شریعت کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں پیروکاری سکھاتی ہے تمہیں تابع کرتی ہے اگر تم شریعت پہ نہیں ہو تو بے لگام گھوڑے ہو اپنی مرضی میں گھوڑوں کے جائے جاؤ لیکن جب شریعت پہ لاتے ہو اور شریعت پہ عمل کرتے ہو تو تمہاری حد متعین کی جاتی ہے اور جب تم حد میں رہنا سیکھ لیتے ہو تو تمہاری زندگی آسان ہو جاتی ہے اور پھر تم جب اس میں عمل کرتے ہو تو تم تابع فرمان ہو جاتے ہو تمہیں تابع رہنے کی ایک عادت پڑتی ہے تم پھر متع اور فرما بردار ہوتے ہو اب جب تم متع اور فرما بردار ہو رہے ہو اللہ اس کے رسول کے نام پر تو پھر کسی کی ان کے نائبوں کی ان کے نیابت کے متعارام سے ہو جاتے ہو پھر ابھی تم کولو شریعت میں تھے آپ افعالی میں آ جاؤ گے طریقت جو ہے وہ شریعت میں افعالی ہے آئیں گے سمجھے مد اور معرفت جو ہے وہ طریقت میں افعالی ہے اس کی صفات ہے اور حقیقت جو ہے وہ معرفت کی حقیقت افعالی ہے اسی طریقے سے درجہ بدرجہ آدمی اپنے درجے بدلتا ہے شریعت سے انعراف نہیں کرتا اب ایک آدمی مثال کے طور پر ایسا ہے کہ وہ ابھی مریض ہے اور جب مریض ہوتا ہے تو وہ اپنے مرز کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اب جب مرز کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں دبا بھی کھا رہا ہوتا ہے اور پرہز بھی کر رہا ہوتا ہے اب جب پرہزی کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی صحت مند ہے وہ سارے کھانے کھا رہا ہے لیکن ایک آدمی سیہت مند تو نہیں ہے اس کے اپنے مرض کا پتہ نہیں ہے لیکن وہ سب کھانے کھا رہا ہے تو جو مریض ہے جس کو اپنے مرض کا پتہ ہے جس کو اپنے پریز کا پتہ ہے جس کو اپنی دوا کا پتہ ہے وہ تو اس سے اچتناب کرے گا اس مریض سے اس کھانے سیہت مند سے اس کی رضا ہے تو نکھائے گا اب جب وہ روٹی نکھائے گا یا سارا مرچوں ہارا نکھائے گا وہ کہہ گا لے بھئی یہ روڈی سالن تو کھائی نہیں لیا یہ پتہ نہیں کیا کھا رہا ہے یہ اولا بھائی کیوں کھا رہا ہے یہ مرچے کیوں نہیں ڈاللا میں تو نہیں کھاؤں گا یہ میں تو چٹ پڑا کھاؤں گا تو کھا مرچوں کا بغیر مرچوں کا دو پاگہ لازمی ہے پتہ نہیں اتنا پریز کر رہا ہے ابھی بھائی یہ بیمار ہے ابھی اس کے لیے یہی ضروری ہے ہے جیسے کہ تو یہی حاضر طریقہ تو شریعت کا کہ صاحب طریقت جو ہوتا ہے وہ اپنے امراض دور کر رہا ہوتا ہے اور بزرگ کہتے ہیں کہ ایک علاج سے سو علاج سے ایک پریز بہتر ہوتا ہے اب اس کا طبیب کون ہوتا ہے اس کا شیخ ہوتا ہے وہ اس کو سوٹ گائی ڈانچ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ مرض ہے تجھے اس کا علاج اس کا پریز ایسے ایسے کرتے ہیں اب وہ ویسے کر رہا ہوتا ہے تو جو نہیں جانتا وہ کہتا ہے بے وقف ہے یہ کر رہا ہے تو اس لیے علمِ طریقہ اور علمِ شریعت میں کچھ متضاد نظر آتا ہے جبکہ وہ تضاد نہیں ہوتا وہ شریعت خلاف نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ شریعت کے ظاہرِ حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی حقوق پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے ایک عام آدمی ہے وہ روز ہری مرچ کھاتا ہے چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے نفع نقصان کا نہیں پسا لیکن وہ مرچ کھا رہا ہے خوب لیکن ایک طبیب ہے وہ کبھی نہیں کھائے گا اسے پتا ہے کہ اس مرچ کا نقصان کیا ہوگا اور اس کا فائدہ کیا ہے اگر اس سے پوچھو ایک مرچ کھانے والے سے کہ اس کی تیزی کیوں ہے وہ کیا جواب دے گا وہ کہے گا با ساری میرا چاہیے اس لیے تیز ہے لیکن ایک طبیب سے پوچھو کہ بھائی اس کی تیزی کیوں ہے یاری اتنی مرچ کھو لگتی ہے میرے موں میں وہ یہ کہا گا کہ بھائی اس میں کیلشیم کی انتہائی مغدار ہے اس لیے تیز ہے یہ تیخہ بڑھنے اس کا کیلشیم کی وجہ سے تبیہ اتنی نہیں کھانی چاہیے تھے ضرور نہیں دے گلشیم کی اب اس نے نفر حسان بتایا نا اس کی وجہ بتائی تیز ہونے کی تو شیخ جو ہوتا ہے وہ نیابت رسول میں ہوتا ہے اور کتاب کی رائے سے طبیب کی رائے بہتر ہوتی ہے کیوں کہا کہ خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلا پاؤ اب ہم اپنے خواہش پوری کرتے رہتے ہیں ہر بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر بھوگ لگی تو کھانا کھا لیا دل چاہ رہا ہے بھئی ربڑی کھانے کا دل چاہ رہا ہے مٹھائی کھانے کا دل چاہ رہا ہے یہ کھانے کا وہ کر لیا اب دل چاہ رہا ہے چلو گھومنے پھلنے چلو گھومنے پھلنے چلے گئے لیکن دل مزید جانے کو نہیں چاہ رہا تو نہیں گئے چھاہ محل بھی پکارتا رہے دل سینما جانے وہ کر رہا ہے لیکن ملاد میں جانے وہ نہیں کر رہا اب ملاد میں جانے وہ کیوں نہیں کر رہا کہ کہنے کے وہی بہت سنائی ہے تو میں نے پہلے بھی کیوں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ نہ تو وہ کسی کے تابع ہے اور نہ ہے اس کو یہ علم ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے وہ اس کو مرض نہیں سمجھ رہا کہ یہ مرض ہے کوئی جبکہ یہ مرض ہے اس کو ایک خطرناٹ یہ اس کو ایک باطنی مرض ہے اور وہ باطنی مرض کیا ہوتا ہے وہ پھز گیا ہے معبود امکنائی کے ساتھ اور وہ جب معبود امکنائی کے ساتھ پھز گیا ہے تو وہ اس کو اسفل میں لے گیا ہے کیونکہ اس کی معبود امکنائی کی عبادت ہی حالت اسفل ہے یعنی کہ اپنی بھوک اور اپنی خواہش کو پورا کرنا بس اور یہ اپنی خواہش اور اپنی بھوک کو صرف پورا کرنا جانور کا کام ہے انسان کا نہیں آئی نہ سنجھے بات اب چونکہ معبود امکنائی میں اسی لیے پھز گیا ہے کہ اللہ کی حدودوں سے اور اس کے حکم سے واقف نہیں ہے اب ایک اس سے بھی بڑا درجہ آتا ہے ایک وہ جو علم الادھیان سے واقف ہے جو اللہ اس کے رسول کا حکم سے واقف ہے مگر وہ اپنی نفسانی پیلاوی میں لگا ہوا ہے وہ دوسرے ترتیب سے لگا ہوا ہے وہ دنیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ دنیا میں عزت بنانا چاہ رہا ہے وہ دنیا میں شہرت کا طلب گار ہے اور وہ شہرت بھی ایسی چاہتا ہے کہ میری شہرت ایسی ہو کہ میں صاحب علم ہوں صاحب تقوی ہوں صاحب زود ہوں اس طرح میری پیچھان ہو کہ بڑا اللہ اور رسول کا چانے والا ہوں اس طرح لوگ مجھے پیچھان ہیں یعنی کہ وہ ریاکاری میں مفتلا ہو گیا ہے یہ شرک چھوٹا تھا ایک انجان آدمی کر رہا تھا اور یہ شرک بڑا ہے جو ایک صاحب علم کر رہا ہے اور اس کا معبود چھوٹا تھا کہ وہ چھوٹی خواہشوں پر خوش ہو رہا تھا اس کا معبود بڑا ہے کہ اس کی خواہشیں بڑی ہیں آئی نہیں سنجھو بھر اب اس کی خواہشیں چونکہ بڑی ہیں وہ زیادہ گناہگار ہے اس کی بنیزبت کیوں کہ جو چھوٹا گناہگار تھا جو صرف اپنی خواہش پوری کر رہا تھا اپنی بھوک مٹا رہا تھا اپنی بھوک پوری کر رہا تھا وہ کبھی بھی طائب ہو جائے گا کبھی بھی اس کو سمجھ آ جائے گی اور وہ طائب ہو جائے گا کیونکہ بے علم ہے جب کوئی ذرا اس کو ڈرائے گا دھمکائے گا اس کو بتائے گا وہ طائب ہو جائے گا لیکن یہ کبھی طائب نہیں ہوگا کیونکہ یہ نہ تو یہ ڈرنے والا ہے نہ یہ دھمکانے والا ہے اور نہ یہ کسی کے علم میں آنے والا ہے کیونکہ اس کے بعد دلیل بہت تو وہ گمراہ تھا اور یہ گمراہ گر ہو جائے گا اب جب تک ہم اس میں پھسے میں ہیں اب یہ ہمیں کون نکالے اس میں سے وہ نکالتا ہے حضرت سیدنہ شیخ عدل قاضر جیدانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر تو خدا کا قرب چاہتا ہے تو دو کام کر ایک یہ کہ خلق کو ماں کی نظر سے دیکھ ماں اپنے بچےوں کبھی آئے بھی نہیں دیکھتی اور ماں اپنے بچے کی کبھی تکلیب نہیں دیکھتی اور ماں کو اپنے بچوں سے زیادہ بناو سنگار یا شورت پانے کی ضرورت نہیں ہوتی تعلق ختم کرتے خواہش سے بے تعلق ہو جائے گر 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 موسیقی